قربان جاؤں یہ حدیث مبارکہ جو میں بیان کروں گا یہ سمجھو تمام مسلمانوں کے لئے دنیا کے اندر کہیں بھی جو سارے مسلمان ہیں ان کے لئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے بشارت ہے ان کے لئے خوش خبری ہے سمجھو اگر اس حدیث مبارکہ کی حساسیت کو سمجھے تو جوم اٹھیں حضرت صحتنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے کیا ہے اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں گیا بھی نا تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ سارے لوگ تمام لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے جس شخص نے جن لوگوں نے دنیا کے اندر پڑا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کلمہ پڑا ہوگا ایمان لایا ہوگا اور اس کے دل کے اندر خیر ہوگا نا ایمان ہوگا بھلائی ہوگی کہیں پر آیا ہے کہ گیوں کے برابر ایمان ہوگا کہیں پر آیا ہے کہ زرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین جانم سے نکال کر جنت میں بیجے گا یہ حدیث مبارکت تمام مسلمانوں کے لئے خوش قبری ہے ہم بڑے گناہ گار ہیں ہم بڑے خاتھی ہیں ہم بڑے گناہ کی ہیں لیکن کیا ہے اللہ رب العالمین کے محبو کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا ہے رب کو ایک مانے ہے اللہ تعالیٰ کو واحد مانا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکت سے یہ ہمیں مسلمانوں کو بشارت ملتی ہے کہ کیا ہے قیامت والے دن اپنے گناہوں کا حساب دے کر آخر کار کیا ہے ہم جنت میں جائیں گے یہ حدیث مبارکت ہمارے ہی خوش نصیب ہے اور مادسین لکھتے ہیں کہ یہ جیسے ایمان کے مختلف کٹیگریہ ہے کہ کہیں پر گئے ہو کہیں پر ذرہ برابر یہ آتا ہے تو ایمان کسی کے دل میں تھوڑا کم یہ وہ زیادہ ہوتا ہے یعنی توقل انسان کا دل جو ہے نا کہیں پر اسلام پر تھوڑا ہوتا ہے کہیں پر زیادہ ہے اس طرح اگر اسلام پر بندہ عمل کر لیتا ہے تو کیا ہے دنیا اور مافیا کے اندر کیا ہو جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ یہاں پر صرف یہ نہیں ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ پڑا آخر کار وہ جنم سے نکال کر جنت میں جائے گا آج بتاؤ مسلمان اس سے خوش ہو جاتے ہیں آخر کار تو ہم کیا ہے جہنم سے نکال کر جنت میں چلے جائیں گے لیکن کیا ہے علماء لکھتے ہیں کہ جو بندہ جہنم میں گیا جہنم اتنی تو گہری ہے کہ آج اگر تھوڑا سا گرمی کا آ جائے ہم اس کو کہتے ہیں بھئی یہ عذاب ہے گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم تو آگ ہی آگ ہے اس مر ذرہ ناکہ بھی علماء لکھتے ہیں اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کے آگ دنیا میں آ جائے پوری دنیا جل کر راک ہو جائے اتنی خطرناک جہنم ہے لیکن ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسی آدیس مارکہ سن کر پھر دل میں کہتے ہیں بھلے گناہ کریں بھلے جتنی ساری نمازیں کریں بھلے جتنی ساری گناہ یہ وہ کریں لیکن تو اتنا جہنم کا عذاب ہے علماء لکھتے ہیں جہنم کے عذاب کو جو بندہ ہلکا سمجھتا ہے کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ دار اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے اتنا تو کیا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی پر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے عفو معافی مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور یہ دن ہی نہ آئے کہ ہم جہنم میں جائے کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے صدقے میں ہمیں کیا ہے بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما دے اور اس کے علاوہ بھئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دین شریعت حدیث محرکہ سے ہمیں یہ بشارت ملتی ہے جس نے دنیا کے اندر کلمہ پڑھا ہوگا کلمہ سمرات کیا ہے ایمان لیا ہوگا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا ہوگا وہ آخر کار کیا ہے جنت میں جائے گا اب ایمان پر ثابت بھئی آپ کو کس نے یہ کیٹیگری دے دی یا یہ آپ کو اتھینٹک کس نے دے دیا کہ آپ دنیا کے اندر ہیں اور اپنا ایمان اس دنیا سے سلامت لے کر چلے جائے گی نہیں آپ کو نہیں پتا شیطان اتنا چالاک ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے جس طرح خون انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے اسی طرح شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے آپ کو کس نے بتایا کہ آپ دنیا کے اندر مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ لیا ایمان لے کر آگئے تو کیا ہے اس دنیا میں اپنا ایمان بچا کر آخرت میں بھی لے کر جائیں گے پتہ ہی نہیں ہے شیطان کس پر حملہ کر دے آپ کو نظر نہیں آرہا کتنے سارے دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں غیر مسلم ہو رہے ہیں مرتد ہو رہے ہیں اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اس سے بڑی مثال آپ یہ لیں شیطان کتنا بڑا عابد زائد تھا فرشتوں کا استاد تھا اتنی نیکیاں اتنی نمازیں اتنی ریاضت اتنے اللہ تعالیٰ کو سجدے اتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کیا لیکن کیا ہے آخر کار حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے اڑ گیا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹیاں اور دائمی جہنمی بن گیا کیا ہو گیا دائمی جہنمی بن گیا ہمیشہ کے لئے جہنمی اب اس کے جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حالہ کتنی عبادت ریاضت کی ہے آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے عبادت ریاضت بڑی کر رہے ہیں مسلمان ہیں ہم آخر کار جنت میں چلے جائیں گے آپ کس سوچ میں ہیں کہ ہم ایمان لے کر چلے جائیں گے آپ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے کتنی کوششیں کیے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک آپ نے کتنی کوشش کیے کہ اے مالک میرا ایمان سلامت رہے اس حدیث موارکہ کو کبھی سنایا آپ نے علماء سے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلاسہ ہے کہ بندہ صبح کو نکلے گا مسلمان ہوگا شام کو آئے گا کافر ہوگا پھر شام کو ہوگا کافر ہوگا صبح کو آئے گا تو کیا ہے مسلمان ہوگا یعنی بندہ ایسا کوئی لفظ اپنی زبان سے بول دے گا جس سے اس کا ایمان چلا جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا ایسا کوئی لفظ اپنی زبان سے نکال دے گا لما کہتے ہیں جب سو تو اس سے پہلے کیا ہے اپنے ایمان کی تجدید کر کے سو تمہیں نہیں پتا کہ ایمان میرا چلا گیا یا نہیں ہے ایمان کی فکر بہت چیز ہے آج دنیا کے اندر میں اور آپ دیکھ لیں ہم نے رسک کی فکر ہے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک کیا کرتے ہیں بھئی فلان جگہ سے رسک کمانا ہے فلان جگہ سے یہ کمانا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے یہ کام کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا یہ وہ یعنی بیوی بچوں کا سارے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لئے رسک کی تلاش میں صبح سے نکلتے ہیں اوہ شام کو دیر سے آ کر گھر سوتے ہیں پھر سوتے ہیں تب بھی ساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ملے گا وہاں سے ملے گا یہ ہوگا وہ ہوگا یعنی رسک کی تلاش میں اتنا تو ہم مگن ہو گئے کہ اپنے ایمان کو بھل گئے پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے اور کیا صوفیہ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اتنا غافل ذات ہے کہ رسک کی تلاش میں سارا دن گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے رسک کو تلاش کرتا رہا لیکن جو رازق رزق دینے والا ہے اس کو بھول گیا بھئی رزق کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے نا بھئی کسی کی جرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو تو روزی نہ دے رزق نہ دے کسی کی اوقات ہے کہ اس کو کھلا سکے یا اس کو ڈیوٹی دے سکے یا اس کو پیٹ پال سکے کسی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ کسی کو ایک وقت ابھی کوئی کھلا سکے یہ رب تعالیٰ چاہتا ہے تب آپ پر وہ بندہ مہربان ہوا کام پر رکھا سب کچھ آیا یہ میرے رب کی کرم نوازی ہے اسی لئے آپ یہ سب کچھ ہے اگر رب نہ چاہے تو بوکھیں مر جاؤ یہ رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے لیکن بندہ اتنا غافل ذات صبح سے لے کر شام تک گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے کیا ہے رزق کی تلاش میں اوہ صبح سے لے کر شام تک رزق تلاش کر رہا ہے لیکن رازق کو بھول گیا جو رزق دینے والا ہے اس کو بھول گیا اب رزق کی تلاش میں ہے لیکن رازق کو یاد ہی نہیں کر رہا بھئی فجر ہو گئی نہیں زور ہو گئی نہیں اثر ہو گئی ماہی مغرب ہو گئی نہیں عشاء ہو گئی نہیں کوئی بھی یاد ہی نہیں ہے کیا ہے رزق کی ہر وقت کیا ہے رزق کی تلاش میں رہتے رہتے ہیں اور پھر اس سے صوفیہ فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرتا ہے پھر اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے آپ شاید میرے سے زیادہ پرانے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا ہمارے جو ابو دادہ ہوتے تھے وہ ہمیں تو یہ بتاتے تھے کہ بیٹا پہلے سو لوگ بیٹے ہوتے تھے ایک بندہ کماتا تھا کیا ہے سو لوگ بیٹے ہوتے تھے ایک بندہ کماتا تھا اور کھانے والے تھک جاتے تھے کمانے والا پھر بھی پرجوش کمارا ہوتا تھا آج کا نظام ایسا ہے سو لوگ کمارے ہیں دس بندے کھانے والے ہیں لیکن سو بندے سارے سارے چیخیں مار رہے ہیں بھئی پورا ہی نہیں ہوتا یہ ہی نہیں ہوتا ہی وہ ہی نہیں ہوتی کیوں اسی لیے کہ وہ ایمان کی حرارت جو پہلے ہوتی تھی ہمارے سینوں کے اندر وہ آج کل نہیں ہے جو ایمان کی لذت قوت ہمارے دل کے اندر ہوتی تھی وہ آج کل ہمارے ایمان ہمارے قلب و ازہان میں نہیں ہے آج کل وہ ہمارا ایمان بختہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ پہلے کہ لوگ ایک وقت کی کما کر رب تعالیٰ کے سامنے ایسے تو جھگتے ایسے تو جھگتے اور دعا ایسی تو مانتے کہ بندہ دیکھ کر رونا آ جاتا آج بندہ اور کھاتے کھاتے سوکھی روٹی بھئی کیا ہوگا اس ٹیم بتائیں آپ کتنے ایک دو تین صدی پیچھے چلے جائیں کیا ہوگا اس ٹیم اس ٹیم کا بھی تصور نہیں ہوتا تھا اتنے سارے مشروبات کا بھی تصور نہیں ہوتا تھا لیکن کیا ہے سوکھی روٹی کھا کر بھی مالک تیرا کرم ہے مالک تیرا شکر ہے آج بڑی بڑی ڈشیں کھا کر بڑے بڑے کھانے کھا کر بھی کسی کو پروائی نہیں ہے بھئی شکر ہے ہی نہیں بھئی ختم ہو گیا ہے ہی نہیں تو کہہ اس کے رزق سے جو برکت ہوتی ہے نا اٹھا لی جاتی ہے اور آج کے مظہر جو ہے نا ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں